دوستو اپنی شرمنہ کھار کے بعد جب امریکہ کے کپتان ایرون جانس نے بھارتی پرمپرہ کے مطابق بھارتی کپتان روید شرما کے پیٹ چھوکر ان کا عشیر واد لیا تب وہ عدبود نظارہ دیکھ کر تو خود کوہلی کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں تو آکر کیوں میچ ختم ہونے کے بعد روہید کے پیروں میں گر پڑے ایرون جانس کیا تھا وہ خوبصورت لمحہ کیسے روہید نے انہیں سینے سے لگا کر دیا ان کو آشیر واد کروڑوں فینس کے دلوں کو جیت لینے والے اس لمحے کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہید کی کپتانی میں ٹیم انڈیا کیا ٹی ٹوینٹی ویش وگب جیت پائے گی اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ہندوستان میں تو روہید شرما کو بھگوان مانا جاتا ہے لوگ ان کی عیشور کی طرح پوجہ کرتے ہیں لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ساتھ سمندر پار امریکہ تک روہید شرما کی پاپولارٹی اتنی ادھیک ہے کہ وہاں بھی لوگ انہیں بھگوان سے کم نہیں مانتے اس کا ایک جیتا جاگتا ہے اگزامپل ہمیں امریکہ اور ہندوستان کے مقابلے میں دیکھنے کو ملا جب میچ ختم ہونے کے بعد کوئی فین نہیں بلکہ امریکہ کے کپتان ایرون جانس نے ہی بھارتی کپتان روہید شرما کے سمبان میں جھک کر کچھ ایسا کر دیا جس کی امید تو شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا اور یہ مومنٹ اس وقت انڈیا کی سب سے بڑی جیت سے بھی زیادہ چرچہ میں بنا ہوا ہے جی ہاں دوستوں دراصل نیو یورک کے میدان پر ٹیم انڈیا نے امریکہ کو دھول چٹا دی حالانکہ امریکہ نے بھارتیے ٹیم کو کڑی ٹکر دی لیکن بھارت کو اس منج پر ہرہ پانا ان کے لیے آسان نہیں تھا جیسے ہی ٹیم انڈیا جیتی ہے اس کے بعد بھارتی کپتان روہید شرما سبھی کھلاڑیوں سے باری باری جا کر ملاقات کر رہے تھے اسی درمیان امریکہ کے کپتان ایرون جانز دوڑتے ہوئے روہید شرما کے پاس جاتے ہیں اور جاتے ہی انہوں نے سیدھا امریکی ریواز کے مطابق ہاتھ ملانے کی جگہ بھارتیے پرمپرہ کا پالن کرتے ہوئے روہید کے پیڑ چھو کر ان کا عشرواد ہی لے لیا جی ہاں یہ کوئی افوہ نہیں بلکہ ایک سچائی ہے جو شاید روہید کے ہیٹرز کو کڑوی لگے لیکن یہ خوبصورت لمحہ کیمرے میں بھی قید ہوا جہاں امریکہ کے کپتان بھارتی ہے کپتان کے پیروں میں جھک کر ان کا عشرواد لیتے نظر آئے یہ دیکھ کر تو خود ورات کوہولی کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں آگر ہو بھی کیوں نہ جو سمان کوہولی کو کبھی نہیں مل پایا وہ روہید کو ملا تھا ان کے چہرے پر حیرانی صاف طور پر دکھ رہی تھی یہاں تک کہ خود روہید دنگ رہ گئے تھے وہ تو ڈر کے مارے پیچھے اچھل گئے کیونکہ انہوں نے امید نہیں کی تھی کہ جانز ان کے پیر چھولیں گے انہوں نے ترنت جانز کو روکا انہیں کندھا پگڑ کر اٹھایا ان کی پیٹ تھپ تھپائی اور انہیں سینے سے لگاتے ہوئے بھارتیے کپتان نے جس طریقے سے انہیں شاباشی تھی اور دوبارہ ایسا کرنے سے منا کیا سچ میں وہ لمحہ تو اس وقت پورے کرکٹ میں چرچہ کا ویشہ بنا ہوا ہے جیہاں دوستوں خود روہید بھی بھروسہ نہیں کر پائے تھے کہ آکر ایرون جانگ نے ایسا کیوں کیا لیکن امریکی کپتان بہت بھاوق تھے انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران بھی بتایا تھا کہ وہ روہید شرما کے بہت بڑے فین ہیں انہیں کو دیکھ کر جانس نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا ایسے میں جب آپ کے بھگوان آپ کے آئیڈیال آپ کے سامنے آئے تب ان کے پیٹ چھو کر ان کا اشروعات لینا تو بنتا ہی ہے ایسا ہی کچھ ایرون جانس نے کیا اور کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیت لیا جہاں اس وقت ٹیم انڈیا کی جیت سے زیادہ تو یہ مومنٹ چرچہ میں بنا ہوا ہے روہید نے جانس کے ساتھ وقت بتایا ان سے کافی لمبی بات چیت کی ان سے ایک گروہ شیشے کی بھاتی بہترین بانڈ بنایا اور سچ میں یہ لمحہ تو ایرون جانس کیا کوئی بھی کرکیٹ پریمی سالوں تک نہیں بھولا پائے گا تو دوستوں اس دل جیت لینے والے مومنٹ پر آپ کی کیا رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو یو ایسے جیسی ٹیم جس نے پاکستان کی ٹیم کو زندہ کل کر رکھ دیا تھا آج اس کا مقابلہ بھارت کے ساتھ نیوک کے نساؤ کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم میں تھا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ میٹ شروع ہوا نہیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی قسمت ان کا ساتھ دینے لگی تھی رویت نے ٹاؤس جیتا ٹاؤس جیت کر گندبازی چونی اور کیونکہ یہ ٹاؤس فیورنگ پچھ ہیں کہیں نہ کہیں پہلے گندبازی میں سب کو مدد ملتی ہے اس کا نتیجہ یہ رہا کہ عرشدیب سنگھ نے دوستو پہلے ہی آور میں ہینڈریاس گاؤس جو وگٹ کیپر ہیں اور ساتھ ساتھ شائن جانگیر ان کو زیرو اور دو پر آؤٹ کر دیا تھا پہلے ہی آور میں دو بلوگ کے بعد دوستو عرشدیب سنگھ کے جھٹکوں کے بعد USA کے ٹیم ویسے ہی ادمری ہو گئی تھی ہاں بیچ میں 24 اور 27 رنگ کی پاری زیرور آئی این آر کمار اور سٹیون ٹیلر کے بھلے سے جس سے کسکور 110 پر پہنچا لیکن عرشدیب اکیلے چار وکٹ لے کر گئے وہ بھی ماتر نو رن دے کر یہ اپنے آپ میں شاندار بات تھی دوستو عرشدیب کی اکنومی اور ان کے شاندار آنکڑوں سے اٹھ کر اب بھارت کو 111 چیز کرنے تھے اور بھولی امت یہ ایک سلو پیچھ ہے جہاں پر روہی تر کوہلی آج فٹ ٹریپ ہو گئے سورب نے انہیں تین اور زیرو پر آؤٹ کیا لیکن اس کے بعد رشپند کی اٹھار ان کیننگ آئی اور جیت کے اصل ہیرو بنے دوستو گئی نہ گئی سوری کمار یادف جنہوں نے 49 گیدو میں 50 شن بنائے اور 35 میں کیاون شیوام دوبے نے ان سب کونٹریبیوشن کے چلتے ہیں بھارتی کرگر ٹیم کو جیتنے میں کوئی زیادہ تکلیف ہوئی نہیں اور بھارتی ٹیم نے اس میچ کو اپنے نام کر لیا دوستو بھارت نے اس میچ کو ساتھ وکٹ کے انتر سے جیتا ہے اور دوستو جیت کے بعد منہ دو میچ انڈاؤٹیلی آشدیب سنگ بنے بھلا نو رن دے کر چار وکٹ کونسا ڈیلی لیا جاتے ہیں آشدیب دوستو جیت کے بعد بہت خوش تھے لیکن آشدیب نے اپنے اس آوارڈ کو روحید کو تو دیا ہی ساتھ ہی ساتھ دوستو بمراہ سے لے کر سورکمہ ریادف کو جیت کا اصل شرے دے کر اس یوہا کھلاڈی نے چکا ہے وہ آپ کو بھی سننا چاہیے اور آپ سن کر انہیں سلام کریں گے آج دوستو آپ کو بتا دے کہ آشدیب سنگ نے میراد مائچ بن کر اپنا آوارڈ دے کر روحید کو اپنے بیان میں کہا آج میں بہت زیادہ خوش ہی اپنی پرفارمنس سے ان فیکٹ اپنی ٹیم کی پرفارمنس سے ہی کیونکہ پچھلے دونوں میچز میں ہم نے بہت اچھا کیا ہے میں نے کچھ زیادہ ہی رن لٹا ڈالے تھے اور اس بات سے تھوڑا سا افسد بھی تھا آج اس میچ میں مجھے اس گلتی کو صحیح کرنا تھا سو موقع ملا تو کر بھی دیا لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے جو کپتان ہیں میرے جو سینئر پلیرز ہیں ان کا بیلیف میرے اندر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور شرط اسی بھروسے کے چلتے مجھے پتاتا کہ مجھے کیا کرنا ہے پس پھر کس بات کی دیری تھی میدان میں آنا تھا اور پرفارمن کرنا تھا جیسے جیسے موقعیں ملتے چلے گئے وہ ایسے ویسے میں پرفارمن کرتا گیا ہاں ویگٹس لینے میں بہت زیادہ مدد روحیت اور بمرا بھائی نے بھی کی کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں کرکٹ کی اور اگر ان کو سنوں گا تو صحیح راستے پر بھی چلوں گا ان فیکٹ وہ سب ہی کھلاڑیوں کا بہت دہن رکھ رہے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ پلینگ 11 میں کوئی چینج نہیں کیونکہ روحیت بھائی اسی ٹیم کے ساتھ ٹروفی کو اٹھانا چاہتے ہیں میرے ساب سے وہ دنیا کے سب سے مہن کپتان ہے اسی لئے یہ ٹروفی ان کو اور بمرا بھائی کو سمرپت امید ہاں ان کے لئے وشکب ضرور جیتیں گے دوستو نیو یوک کے میدان پر امریکہ اور بھارت کی بیچ کھلے گئے روبانچک میچ میں بھارتی ٹیم کو امریکہ کے خلاب شاندہ جیت مل گئی ہے اس میچ میں امریکہ کی ٹیم نے ٹوس آر کر پہلے بھلے باجی کرتے ویبی سوور میں ماتر 110 رن آٹھ وکیٹ کی نقصان پر بنا دیئے علاق اس کا پیچھا کرنے کے لئے آئی بھارتی ٹیم میں 18.2 آور میں لکش کو اپنے نام کر لیا جہاں پر امریکہ کی ٹیم کی طرف سے نیتیش کمار نے سروادک 27 رن بنائے وہیں سورم نے سروادک 2 بکٹ لیے اور بھارتی ٹیم کی طرف سے عاشدیب سنگھ نے سروادک 4 بکٹ لیے سور کمار یادو نے سروادک 50 رن کا یوگدان دیا تو ایسے میں بھارتی ٹیم کو امریکہ کے خلاب ملی جیت کے بعد بھارتی ٹیم کا اگلے راؤنڈ سپر 8 میں جانے کا موقع مل چکا ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد کپتان روش شرما نے دل جیت لینے والا بیان جاری کیا جس میں کپتان روش شرما نے بیان دیتے ہوئے کہا بھارت اور امریکہ کے بیچ کھیلے گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافر زیادہ خوش ہوں بھارتی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر سبھی کھلاڑیوں نے بہتر پردشن کر کے دکھایا ہے بھارتی ٹیم کو کھلاڑیوں نے آج ایک بات تو سپشٹ کر دی ہے کہ بھارتی ٹیم کو کمجور سمجھنے کی گلتی کرنا ویروڈی ٹیم کے لیے نقصان دائق ثابت ہو سکتا ہے حالکہ اس میچ میں ہماری ٹیم نے گینباجی کے ذریعے تو بڑی آسانی سے امریکہ کی ٹیم کو پریشان کیا لیکن شروع میں امریکہ کی ٹیم کی گینباجی نے بھی واسطوں میں بہتر پردشن کرا اور گینباجی کر کے دکھائی ہے ایسے میں امریکہ کی ٹیم کے سامنے بھارتی ٹیم کی گینباجی کے بعد جب بلے باجی کے نمبر آیا تو بھارتی ٹیم کے لیے دو بیدہ کے سامنے پر شیون دوے سوری کمار یادو نے بہترین بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم کو جیت دلانے کا مہدپون کاری اس میچ کے اندر کر کے دکھایا ہے اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دے تر رکا کہ بھارتی ٹیم کے لیے ایک سامنے پر 49 رن پر تین ویکٹ گر چکے ہیں اور مجھے لگنے لگا تھا کہ اس میچ میں بھارتی ٹیم کو کافی زیادہ دیکھت کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے لیکن بھارتی ٹیم نے کافی زیادہ بہتر پردیشن کر کے دکھایا جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو شاندار جیت مل چکی ہے آج کے دن میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے سوری کمار یادو اور شدیب سنگ اور شیون دوے جیت کے اس لئے ہی رو رہے ہیں تینوں نے بہترین طریقے سے ٹیم کو سمالتے ہو آگے لے جانے کا کام کیا اور ٹیم کو جیت دلائی ہے ایسے میں میرا ماننا ہے کہ اگر یہ تینوں کھلاری اسی طریقے سے آگے بھی بہتر پردیشن کرتے رہے تو بھارتی ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کے لئے ان تینوں کھلاریوں کا مہتپونڈ پردیشن کرنا آگے آنے والے سمیں میں کافی زیادہ مہتپونڈ رہنے والا ہے دوستو بھارتی ٹیم لاغاتار دو مقابلے جیتنے کے بعد اب اگلی لڑائی لڑنے کے لئے امریکہ کے ساتھ نیو یورک کے میدان پر اتری اس مقابلے میں کپتان روہد شرما نے ٹوس جیتا اور پہلے امریکہ کو بلے بازی کے لئے آمنترت کیا ٹیم کی طرف سے اپنی کی شروعات کرنے میدان پر سٹیون ٹیلر کے ساتھ شیان جہاں گیر آتے ہیں دونوں بلے باز بے حد ہی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں بھارت کی طرف سے پہلا اوور لے کر آئے اور شدیب سنگھ اور اپنے اوور کی پہلی ہی گیند پر جاہاں گیر کو ال بی جبلو آؤٹ کر پاویلین کا راستہ دکھا دیا اور بھارتی ٹیم کو پہلی سپلتا حاصل ہو گئی وہیں امریکہ کا بینہ کھاتا کھولے پہلا جھٹکا لگتا ہے ٹیلر کا ساتھ دینے کے لئے میدان پر اپنے بلے باز اینڈریس گوس آ چکے تھے لیکن یہ بھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے اور شدیب سنگھ کے اوور کی انتیم گیند پر اینڈریو بھی پاویلین چلے گئے بھارتی ٹیم کو دوسری سپلتا کیول تین رنوں کے سکور پر مل جاتی ہے پہلے اوور میں امریکہ کی ٹیم نے تین رن بنا کر اپنے دو وکیٹ گما دیے لیکن ایک طرف سے اسٹیون ٹیلر میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے بلے باز کپتان ایرون جانس آ چکے تھے اب تو ان دونوں بلے بازوں کو ہی ٹیم کو اسمبالنا تھا بھارت کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے محمد سیراج خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے امریکہ کے بلے باز میدان پر ایک ایک رن کے لیے درس رہے تھے بھارتی گیند بازوں کے سامنے رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا دو اوور میں امریکہ کا اسکور کیول سات رنوں تک پہنچ پایا بھارت کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر اور شدیب سنگھ اس اوور میں بھی خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے امریکہ کے بلے بازوں کو بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس اوور میں اور شدیب سنگھ نے کیول ایک رن دیئے بڑے ہی مشکل سے امریکہ کا اسکور تین اوور میں آٹھ رنوں تک پہنچ پایا بھارت کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے ایک بار پھر ویکٹ کی تلاش میں اس محمد سراج زبردست گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے وہیں سراج کے اوور کی انتیم گیند پر ایرون جانس نے چھکا جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو چار اوور میں سولہ رنوں تک پہنچا دیا